اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سمات فرمائیں گے غستاخ رسول کی سزا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ابھی جو ہے آپ علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم اعلانی طور پر جو ہے لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ کی وحدانیت یکتائی کے حوالے سے بیان نہیں کر رہے تھے کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ علیہ السلام علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے حوالے سے ذکر کیا اللہ تبارک وطالعہ نے حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں کو درانے کے حوالے سے قرآن میں ذکر فرمایا وَانْذِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو درائیے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے درائیے قیامت سے درائیے انہیں اللہ تبارک وطالعہ کی وحدانیت و یکتائی کی دعوت دیجئے اب حضور علیہ السلام کوہ صفحہ پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ علیہ السلام نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد سب سے ارشاد فرمایا وہاں ابو لہب بھی تھا اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا جمع فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے کیا تم میری بات مان لوگے سب نے کہا کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ ہم نے سچ ہی سنا ہے آپ نے ہمیشہ سچ ہی بیان فرمایا یقینا ہم آپ کی بات مان لیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں تمہیں جب قیامت سے ڈراتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی علوہیت کی دعوت دیتا ہوں وحدانیت یقتائی کی دعوت دیتا ہوں تو تم اس پر میری بات کیوں نہیں مانتے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی کی علوہیت کی اللہ کی وحدانیت کی معبود برحق ہونے کی انہیں دعوت دی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیا تو اس پر ابو لہب کہنے لگا معاذ اللہ تعالی مجھے معا فرمائے ابو لہب نے یہ بکواز کی اللہ تبارک و تعالی کی پنا ابو لہب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ کے لئے تباہ ہو جائے معاذ اللہ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب نازل کی اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا اور کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور اس کا جو ہے جو اور جو اس نے کمایا اس نہ مال کام آیا اور اسی طرح وہ بھی کام نہیں آیا جو اس نے کمایا یعنی اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفشیر بیان کرتے ہوئے اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی توہین کی گئی تو جواب خود رب زلجلال نے ارشاد فرمایا اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غستاخ کو جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس بھی غستاخ نے جس طرح کی توہین و بے عدبی کی رب زلجلال نے جواب بھی اسی طرح کا ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برحان رشید میں سزائیں بیان کی سب سے زیادہ سخت ترین سزا جو بیان کی گئی وہ آپ علیہ السلام کی شان میں توہین کرنے والے غستاخ رسول کی سزا بیان کی گئی کہ غستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدہ کیا جائے گئے سزا موت ہی اس کی سزا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سیس لا نار ذات لہب ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا ابو لہب کے حوالے سے آتا ہے کہ اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی عدسہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تعون کی مثل ہے تو جس طرح لوگ تعون اگر کسی کو یہ بیماری ہو جاتی لوگ اس سے دور بھاگتے کہ یہ بیماری ہم میں منتقل نہ ہو جائے اسی طرح عدسہ اگر کسی کو یہ بیماری ہو جائے تو لوگ اس سے بھی گھبراتے دور بھاگتے جب ابو لہب بدبخ کو یہ بیماری لاحق ہوئی تو تقریبا سات دن تک وہ زندہ رہا اس کے بعد اس کا انتقال ہوا اب انتقال ہوا تو اس کی لازت تین دن تک اسی طرح روڈ پر پڑی رہی اب ابو لہب کے بیٹوں کو لوگوں نے ملامت کی کہ تمہارا بیڑا غرق ہو کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اور تم اس کی تدفین کا اعتمام نہیں کر رہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے اب جب لوگوں نے ملامت کی تو ابو لہب کے بیٹوں نے تین دن کے بعد پانی کا اجزام کر کے دور سے ہی پانی ڈالا تاکہ غسل دے دیا جائے اور اسی طرح دور سے ہی پھتر پھیکے اتنے پھتر پھیکے یہاں تک کہ ابو لہب پھتروں کے نیچے دب گئے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابو لہب وہ بدترین شخص ہے وہ بدبخ شخص ہے جس نے میرے اور آپ سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبی اور توہین کی جس نے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدگوئی کی جس نے خراب جملے استعمال کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ملعون کو کیسی سزا دی کہ دنیا میں اس کا اتنا بھیانک انجام ہے آخرت کی سزا تو ہے اس کے لئے لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیسی بھیانک موت دی کہ عام جو فطرتاً انسان کو موت آتی اس سے ہٹ کر جو ہے اس کے ساتھ معاملہ ہوا اور پھر دیکھئے تدفین کا بھی اس کا کوئی احتمام نہیں ہوا کہ اللہ باگ نے اسے عدسہ بیماری میں مبتلا کیا اور لوگ اس کی لاش سے دور بھاگتے یہاں تک کہ اس کے گھر والے قریبی رشتدار اولاد بھی دور بھاگتے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری ہم میں بھی منتقل نہ ہو جائے اور دور ہی سے پانی اس پر ڈالا گیا اور دور سے پھتر پھیکے گئے یہاں تک پھتروں کے نیچے وہ دب کر اس کی قبر بنی اللہ اکبر یہ دنیا کا انجام ہے غستاخ رسول کے لیے تو یاد رکھے جس نے بھی رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی بے عدبی کی خراب جملے استعمال کیے تو یاد رکھے اللہ کی گرفش بندہ بچ نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا دنیا میں بھی اللہ تمارک و تعالی ایسے بد وقت کو سزا دے گا اور آخرت کی سزا تو الگ ہے تو لہذا جب بھی رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے لیے جملے استعمال کریں الفاظ استعمال کریں وہ عشق میں ڈوبے ہوئے ہو وہ محبت میں ڈوبے ہوئے ہو وہ عدب کے اندر ہو یعنی کہ عدب والے جملے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جائے اب آگے اللہ تمارک و تعالی نے فرمایا وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَدُ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِمْ مَسَدُ اس کی جورو یعنی اس کی بیوی اللہ نے فرمایا اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹا اور جو ہے اس کے گلے میں خجور کی چھال کا رسہ اس کے بارے میں آتا ہے اسے یہ جو ہے ام جمیل ہے اور یہ ابو سفیان کی بہن ہے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صحابی رسول نے یاد رکھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے امیر مغابیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی صحابی رسول ہیں ہم تمام صحابی کرام علیہ مردوان کا عدب و احترام کرتے ہیں لیکن جو ان کے رشتے دار جو ایمان نہیں لائے زائد سے بات کافر کا کوئی عدب و احترام نہیں کیا جائے گا تو لہذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بغض رکھتی ایسا اس کے دل میں عناد تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تشریف لے کر جاتے یہ اس راستے میں کاٹے بچھایا کرتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی کرام علیہ مردوان کے لئے اور یہ ملعونہ ایسی تھی کہ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کام میں اس برے کام میں یہ کسی سے مدد بھی نہیں لیتی اس کام کو اتنا اچھا سمجھتی مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ کہ راستے میں حضور علیہ السلام جس راہ سے گزرتے تھے وہاں یہ کاٹے ڈالا کرتی تاکہ آپ علیہ السلام کو چوبے تکلیف پہنچے اور مجھے مہاد اللہ راحت پہنچے اب اس بدوقھ کا انتقال دیکھیں اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹہ لے کر آ رہی تھی تھک گئی تھکنے کی وجہ سے ایک مقام پر اس نے گٹے کو رکھا اور بیٹھ گئی اللہ کی شان دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے رسی کو کھیجا وہ گٹہ کھلا اور کھلنے کے بعد جو ہے اس کے گلے میں اس طرح پھندہ سا بن گیا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے پہلے کی بیان کر دیا تھا کہ اس کے گلے میں خجور کی چھال کا رسہ اس طرح اس ملعونہ کا انتقال ہوا تو یاد رکھیں جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی بے عدبی کی غستاخی کی آپ علیہ السلام کے لئے خراب جملے استعمال کیے اس کا انجام اس کا انجام جو ہے بیانک ہی ہوا ہے دنیا بھی اس کی خراب ہوئی آخرت بھی اس کی خراب ہوئی اور یہ بھی یاد رکھیں غستاخی رسول کی بوڈی کو جو ہے زمین بھی قبول نہیں کرتی حدیث پاک میں آتا ہے انس بن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے لئے کتابت کیا کرتا اس نے سورہ بقرہ اور سورہ حال عمران پڑھ لی اب یہ کتابت کیا کرتا یہاں تک کہ دوبارہ یہ نصرانی ہو گئے تو معاذ اللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ خراب جملہ استعمال کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانتے جو میں نے لکھ دیا معاذ اللہ جب اس کا انتقاد ہوا انتقاد ہونے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے جب اسے دفنایا دفنانے کے بعد وہ چلے گئے دوسرے دن جب اس کی قبر پر آئے تو اس کی لاش قبر سے باہر نکلی ہوئی تھی اب لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ کر آیا لہذا انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کام کیا ہوگا اب انہوں نے سوچا کہ ہم بڑا گہرا گڑا کرتے ہیں گڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے دفنا کر جائیں گے تاکہ وہ لوگ نکال نہ سکیں اب گہرا گڑا کیا گیا اور اسے دفنایا دفنانے کے بعد چل دیئے اب جب دوسری دن آئے تو دوبارہ لاش باہر نکلی ہوئی اب کی بار انہوں نے کہا کہ یہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے تو لہذا اب ہم اتنا گہرا گڑا کریں گے کہ وہ نکال نہ سکیں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے بہت ہی گہرا گڑا کیا اب گہرا گڑا کر لینے کے بعد جب اسے دفنایا دفنانے کے بعد وہ چلے گئے جب دوسرے روز آئے تو اس کی لاش زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی وہ سمجھ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں کر رہے بلکہ در حقیقت اس ناباک کی باڈی کو اس ناباک کے جسم کو جو ہے زمین قبول نہیں کر رہی کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خراب جملے استعمال کرتا تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی کا تمہیں شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام ہیں تمام رسولوں کے امام ہیں جو کائنات کی جانیں جو اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب جن کے صدقے کائنات مالی سے وجود میں آئی جن کے اللہ تبارک و تعالی نے قسموں کا ذکر قرآن مجید میں ذکر کیا جن کی ذلفوں کا ذکر کیا جن کے جہرہ مبارک کا ذکر کیا جن کے قول کو اللہ تبارک و تعالی نے قسمیہ طور پر ذکر فرمایا جن کے شہر پاک کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے ہی یہ کائنات کو بنایا تمام نبیوں سے آپ افضل و آلہ ہیں تمام نبیوں کے آپ امام ہیں تمام رسول وں کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جان ہمارے جسم کے اندر خون کا ایک قدرہ تو نکالا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھئے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے خراب جملے استعمال کر کے ہمارے اندر سے حضور کی محبت کو نکالا نہیں جا سکتا یاد رکھے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی شان میں توہین بے عدبی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے لہذا ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ کی شان میں توہین کر کے ہمارے دلوں کو چھلنی نہ کیا جائے اس سے گریز کیا جائے خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت خدا کی قسم جس کو تُو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا یعنی جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نظر سے گرا کر چھوڑ دیا وہ قیامت تلک نہیں اٹھ سکے گا اور یاد رکھیں کل بروز قیامت شفاعت کا آغاز ہوگا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ ہی آغاز فرمائیں گے کل قیامت والے دن پتا چلے گا کہ اللہ تبارک وآلہ نے پیار مصطفیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ کو کیا شان عطا فرمائی آپ کا کیا رتبہ ہے کیا مقام ہے وہ اللہ تبارک وآلہ نے قرآن کو نازل کیا اور آپ کے سینہ اقدس پر قرآن کو نازل کیا گیا اور آپ سلامت رہے اللہ اکبر اللہ تبارک وآلہ نے آپ علیہ صلی اللہ وآلہ کو کیسی شان و عظمت عطا فرمائی آپ علیہ صلی اللہ وآلہ کا یاد رکھے جب ان کا یاد رکھے جس طرح اللہ تبارک وآلہ کا ذکر رہے گا اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا اللہ تبارک وآلہ نے پیار مصطفی علیہ صلی اللہ وآلہ کو بڑی ہی شان سے نواز آگ لہذا جب بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی حوالے سے گفتگو کریں جو عدب والے ہو محبت والے ہو پیار والے ہو عشق والے ہو اور ہمارا مذہب اسلام ہمیں سے یہی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ کی امتی صرف انہی کی تازیم و تقریم بجھلائیں بلکہ ہمارا مذہب اسلام اتنا پیار مذہب ہے کہ ہمیں تمام نبیوں کے عدب و احترام بیان کرتا ہے کہ تمام نبیوں کا عدب کیا جائے تمام رسول کا فرشتوں کا اسی طرح صحابہ کرام اولیاء کرام کا عدب و احترام بجھلائے ہمارا مذہب اسلام اتنا پیار ہے کہ ہمارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور حدیث پاک میں آدم من آذہ مسلم فقد آذانی ممن آذانی فقد آذاللہ یعنی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی حضور نے فرما اس نے مجھے تکلیف دی جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ خراب جملے استعمال کرنے سے گریز کیا جائے ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے تو جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی بے عدبی کی غستاخی کی اسے چاہیے وہ توبہ کرے اور ہم اس کی پرزور مذہمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت پیدا فرمائے ہمیں اللہ تبارک و تعالی باعدب بنائے باعدب بانصیب بے عدب بدنصیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ